ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اپنی دعائیں قبول کر رہے ہیں تو فرما اپنی دعائیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری بھی دعائیں اللہ پاک ہمیں بھی اس مبارک دن یہ دن دیکھنا نصیب کریں ہم بھی اللہ کے گھر جائیں حج ادا کریں عمرے کی ادائی بھی کریں ظاہر ہے ہر مسلمان کی یہ فائش ہوتی ہے اللہ کا گھر دیکھنے کی تو انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے ہم بھی انشاءاللہ اگلے سال ضرور حج کریں گے یا عمرہ کریں گے جو میرے اللہ کا حکم ہوگا اللہ پاک ہم سب کی اس مبارک دن کے صدقے اللہ ہم سب کی بیماریاں دور کرے پریشانیاں دور کرے جو آج کل ملک کے حالات ہیں وہ حالات کی کریں مہنگائی کو پتم کرے اللہ میاں غریبوں پر جو اتنی مشکلات ہیں آج کل مہنگائی کی وجہ سے اللہ ان کو آسان کرے آج اس مبارک دن کے صدقے اور آج کے دن خاص کر سب سپیشلی جتنے بھی لوگ ہیں اپنی اولاد کے لیے خاص سپیشل دعا مانگئے اپنے اولاد کے حق میں ان کے صحت کے بارے میں ان کے مال و دولت کے بارے میں آگے ان کی آنے والی زندگیوں کے لیے اللہ ہم لوگ آج خوب دعائیں مانگئے اپنی اولاد کے لیے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگئے آج کے دن بہت دعائیں قبول ہوتی ہیں آپ سب سے ریکویسٹ ہیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں خاص یاد رکھئے گا میرے بچوں کے لیے خاص دعا مانگئے گا اور ان کے اچھے نصیبوں کے لیے اور میری صحت کے لیے میرے ہسپنٹ کے لیے میری امی کی صحت کے لیے خاص دعا کیجئے گا سب بیماروں کے لیے دعا کیجئے گا آج کے دن خاص کر میں نے اس لیے ویڈیو میں آپ کے یہ پیغام دینا تھا کہ میرے حسان کے لیے کہ ضرور دعا کیجئے گا اس کے طرح سے طبیعت خراب ہے اگر پتہ نہیں کس کی دعا میں اثر ہوتا ہے اللہ پاک وہ دعا قبول کر لیتا ہے میرے بہن بھائیو آپ میں اپنی ہر بات آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ شاید کسی کی دعا میں اثر ہوتا اللہ ہماری بھی پریشانیاں دور کریں ہم آج سے جس پریشانی کے دور سے گزر رہے ہیں وہ ہم جانتے ہیں یا ہمارا اللہ جانتا ہے تو اس لیے آپ سے ریپیس کر کے اس مبارک دن کے صدقے ہمارے حق میں ضرور دعا کیجئے گا اچھے اچھے کومنٹس کیجئے گا اور ہماری ویڈیو کو آگے لائک شیئر ضرور کیجئے سبسکرائب ضرور کیجئے اور آج دروس شریف پڑھیں اللہ ہمارا لبائک آج زیادہ تر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آج آپ اس کا ویڈ کریں ایسے ظاہر کریں کہ ہم بھی اللہ کے حضور کھڑے ہیں اللہ کا گھار ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے جیسے کہ آج مبارک دن ہے آج کے دن سب کا دھیان ادھر ہوتا ہے کہ اس وقت آج ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی بلائے گا ہم بھی اللہ کے بندے ہیں تو اللہ اپنے بندوں پر خاص مہربانی عطا فرماتا ہے انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے اللہ کا گھر جائیں گے میری بہت خواہش ہے کہ میں جاؤں اللہ کا گھر دیکھوں میں نے اپنا پاسپورٹ بھی بنوایا تھا مگر ابھی تک اللہ کا حکم نہیں ہوا اور اس کی ڈیٹ بھی اکسپائر ہوگی انشاءاللہ جب دوبارہ اللہ پاک بلائے گا انشاءاللہ دوبارہ نئے سیرے سے تیاری کریں گے تو جب میرے بہن بھائی خاص کر آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے مجھے زیادہ سے زیادہ آگے جانے کا موقع دیں گے تو اللہ پاک بھی پھر انشاءاللہ میری پہلے اللہ کی مدد بعد میں آپ لوگوں گی مدد کے ساتھ میں آگے جاؤں گی اللہ کی مدد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے ہم کچھ بھی سوچتے ہیں وہ اللہ کی مدد سے اللہ پاک ہمارے لئے اس کو ممکن کر دیتے ہیں وہ چیز ہمارے لئے حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے جو مانگو اللہ سے مانگو میں بھی اپنے اللہ سے مانگتی ہوں جو دل میں سوچتی ہوں میرا اللہ وہ پورا بھی کرتا ہے شکر الحمدللہ میرا اللہ جو کرتا ہے بہتری کے لئے کرتا ہے اور اللہ ہمارے لئے بہتر سے بہترین کرتے ہیں ہم لوگوں کی سوچ بہت چھوٹی ہے اور وہ اپنے بندے پر اس کی ضرورت سے زیادہ کوئی تکلیف نہیں اپنے بندے کو دیتا بس ہم لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹی سی بیماریوں سے کوئی تکلیف آ جانے سے تھوڑی سی بیروزگاری سے کچھ بھوک کی وجہ سے ہم لوگ تھوڑے سے ڈگمگا جاتے ہیں مگر میرے اللہ کی رحمت بہت بسیئی ہے میرے اللہ جو چاہی کر سکتا اس کے خزانوں میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے اور آج کے مبارک دن کے صدقے بے پناہ خزانے کھلے ہیں میرے اللہ کہتا ہے میرے سے مانگو میرے پاس آم اس سے مانگو مجھ سے جتنا مانگو کہ میں تمہیں اس سے بڑھ کے عطا کروں گا ہم لوگوں کو مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہم لوگ بہت دنیا داری میں پھو گئے ہیں یہ موبائلوں نے خاص کر یہ کیوں دنیا پر اتنا عذاب ہے موبائلوں کی وجہ سے ہے بچے ہیں سر سے رات موبائل پر لگے رہتے ہیں اور جس کی وجہ سے بچوں کو کوئی پتا نہیں ہوتا کسی چیز کا یا صبح نماز کا یا اس طریقے سے اس وجہ سے ہم لوگوں کو چاہیے اپنے بچوں کے لئے اچھی تربیت کریں آپ آگے ان کو دین کے بارے میں بتائیں کہ بیٹا اس طرح نہیں ہے اس طرح ہے اللہ سے مانگیں جب بھی مانگو اللہ سے مانگو اللہ سے بڑھتے کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا اللہ نہیں تھکتا بندے تھک جاتے ہیں کسی کی ہیلپ کرتے ہوئے کسی کو دیتے ہوئے لیکن میرا اللہ ایسے ہے جتنے ہم لوگ بناہ گار ہے لیکن مہت شکر الحمدللہ ہمیں تین ٹائم روٹی پیر بھر کے ہم کھاپس ہوتے ہیں اور آج کل کے حالات میں کوئی ایک تین ٹائم پیر بھر کے روٹی کھا لے یہی سب سے بڑی امیری ہے جس طرح کے آج کل مہنگائی ہے تو اس مبارک دن کے صدقے میں اپنے بھین بھائیوں سے ریکیسٹ کروں گی ہمارے لئے خاص کر سپیشل ہمیں آج اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ہمارے کس طرح مشکل وقت ہے تھوڑ سے پریشان ہے تھوڑے حالات بہت ڈاؤن ہیں آج کل ہمارے تو اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے دے ہمیں بیر جی اور جو حج کر رہے ہیں جو سعودی عرب میں ہیں ان سے بھی پلیس ہماری ریکویسٹ ہے ہمیں اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھیں اور ہمیں خاص اب میرے بیٹے کے لئے اور میرے بچوں کے لئے ہم سب کے لئے ہمارے حالات کے لئے بیس خاص دعائیں کریں اور ہماری صحب کے لئے بھی دعا مانگیں دعاوں میں یاد رکھیں گیا نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ